پھر آپ مجھے دا کر ایک کہانی سنائیں گے آپ کو پتا ہے اتنے بڑے عالم تھے غامدی صاحب سے ہزار گنا زیادہ عربی جانتے تھے امام شافی علی رحمہ اور انہوں نے پچیز دفعہ قرآن مجید پر پھر جا کر اجماع کی دلیل اس سے نکالی میں کہوں کہ کہاں لکھا ہوئے بھائی یہ خود امام شافی کے بارے میں کہاں لکھا ہوئے ان کی کتاب ہے رسالہ اجماع پر گفتو کی ہے وہاں کوئی اس طرح بادی زکر نہیں یہ آیت تک زکر نہیں کی وہاں پر رون ہے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدہ ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا ونصلی جہنم مساعت مصیرا صدق اللہ مولانا العظیم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات پلکل واضح ہے کہ امت کا اجماع حجت ہے دلیل ہے اور امت مصطفیٰ علی صاحبہ السلام و تسلیمات وہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی سورة النساء کی آیت 115 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور جو ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کے رستے کے غیر کی یعنی ایمان والوں کا رستہ چھوڑ کر کسی اور رستے کی پیروی کرے ہم اسے اس کی حالت پہ چھوڑ دیں گے اور اسے جہنم پہنچائیں گے جو کہ پلٹنے کی بری جگہ ہے اللہ رب العزت نے اس آیم وارکہ میں ایمان والوں کے رستے کو چھوڑنے والے کے بارے میں جہنم کی وعید ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت اسے جہنم میں پھینکے گا جو ایمان والوں کے رستے کو چھوڑے گا اس آیہ مبارکہ سے امت کے آئمہ نے استدلال کرتے ہوئے اجماع کی حجیت اور اجماع کے دلیل ہونے کا ثبوت فرم کیا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جس رستے پر ایمان والے قائم ہیں چلے آ رہے ہیں وہ رستہ ہدایت کا رستہ ہے اور اسی راستے کو اختیار کرنا ضروری ہے اس کو چھوڑنا یہ گمرائی ہے بے دینی ہے قرآن مجید کی اس آیہ سے علماء امت نے آئمہ دین استدلال کیا بالخصوص امام محمد ابن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالیٰ امام مجتحد امام مطلق انہوں نے بھی اس آیہ مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے اجماع کی حجیت اور اجماع کو دلیل ثابت کیا ہے اس آیہ سے استدلال کرتے ہوئے قرآن مجید بھی حج جاتا ہے سنت بھی حج جاتا ہے اور امت کا اجماع بھی حج جاتا ہے جس مسئلہ پر امت کا اتفاق اور اجماع ہو جائے لیکن غامدی صاحب کے نظریات اور غامدی صاحب کے فالورز ان کے سٹوڈنٹس کے نظریات باقی مسلمانوں سے چونکہ اجماع کے مسئلہ میں ہٹ کر ہیں منفرد ہیں تو وہ اجماع کی حجیت کے قائل نہیں اجماع کو دلیل اور حجیت نہیں مانتے یہاں تک کہ یہ جو میں نے آپ کے سابنے امام محمد ابن عدریس شافیر احمد اللہ کے حوالے سے ارز گیا کہ وہ اس آئے موارکہ سے استدلال کرتے ہوئے اجماع کی حجیت کا بیان کرتے تھے اس کے ابھی منکر ابھی جوید حمد غامدی صاحب کے ایک چہیتے شاگیت حسن علیہ صاحب نے ایک پورکاست کے دروان یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ یہ جو امام شافیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام شافیر رحمت اللہ اس آئے سے اجماع کی حجیت کا بیان کرتے تھے یہ امام شافیر سے ثابت نہیں ہے اپنی متعلق کی کمی کی وجہ سے اور اپنی معلومات کے محدود ہونے کی وجہ سے یہ اکثر انکار کر دیا کہ امام شافیر رحمت اللہ تعالی نے تو سورة النساء کی آیت نمبر 115 سے استدلال کر کے اجماع کی حجیت کا بیان کیا ہی نہیں ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام شافیر رحمت اللہ کے حوالے سے اس بات کو بہت سارے علماء نے اپنی کتابوں کے در ذکر کیا اور امام شافیر رحمت اللہ کے مذہب کے بہت پڑے محدث امام امام ابو بکر احمد ابن الحسین بیحقی اپنی کتب المدخل الى علم السنن کی جلد نمبر ایک کے اندر امام شافیر رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے بقاعدہ اپنی سند کے ساتھ صفحہ نمبر چار سو آٹھ اور صفحہ نمبر چار سو نو پہ اسی صدلال اور اسی بات کو بیان کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ امام شافیر رحمت اللہ تعالی کے شاگرد امام مزنی ان سے کہ امام مزنی نے ایک لمبا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص امام شافیر رحمت اللہ تعالی کے پاس آیا تو آ کے پوچھا کہ آپ کس چیز کو دلیل کرا دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ ہے اس کے بعد سنت ہے اور اس کے بعد امت کا اتفاق ہے تو اس شخص نے کہا کہ امت کے اتفاق کے حوالے سے قرآن سے کوئی ثبوت اور دلیل بیان کرے تو امام شافیر رحمت اللہ تعالی نے اس سے اس نے امام شافیر رحمت اللہ کو وقت دیا کہ تین دن اور تین راتیں آپ کے پاس ہیں آپ مجھے دلیل آپ نے دینی ہے جب اس شخص دوبارہ امام شافیر رحمت اللہ تعالی کے پاس آیا تو صفحہ نمبر چار سو نو پہ موجود ہے کہ امام شافیر رحمت اللہ تعالی نے اس شخص کے سامنے سورة النساء کی آیت مبر ایک سو پندرہ یہی آیت پڑھی اسی آیت کو پڑھ کے امام شافیر رحمت اللہ تعالی نے اجماع کی حجیت کا بیان اس شخص کے سامنے فرمایا وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ امام مزنی جو کہ امام شافیر رحمت اللہ تعالی کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب امام شافیر رحمت اللہ تعالی نے اس شخص کے سامنے قرآن کی سورة النساء کی آیت مبر ایک سو پندرہ اجماع کی حجیت اور دلیل پر بیان کی وہ شخص بعد میں چلا گیا جب وہ شخص چلا گیا تو امام شافیر رحمت اللہ تعالی نے فرمایا فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافیر فرماتا ہے کہ میں نے دن اور رات میں تین مرتبہ ہر دن اور رات میں سلاسہ مرات تین تین مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی حتی وقفت علیہی حتی کہ میں اسی آیت پر آکے ٹھہرا سورة النساء کی آیت مبر ایک سو پندرہ پر اور اسی آیت پر میں آکے ٹھہرا کہ یہی آیت دلیل ہے اس بات کی کہ امت کا اجماع حجت ہے امت کا اجماع دلیل ہے یہ نہیں کہ تین مرتبہ پڑا تو مجھے دو مرتبہ پتا نہیں چلا اور تیسری مرتبہ مجھے پتا چلا اور یہ حسن علیہ صاحب کہہ رہے تھے کہ امام شافعی رحمت اللہ کے بارے میں کہ انہوں نے اتنی مرتبہ پچیس مرتبہ انہوں نے قرآن مجید پڑا رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نے تین دفعہ قرآن مجید کو پڑا دن اور رات میں ہر مرتبہ تو ہر مرتبہ وقفتو علیہی میں اسی آیت پر آکے ٹھہرا کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امت کا اجماع حجت ہے دلیل ہے تو امام شافعی رحمت اللہ کا سورة النساء کی آیت مبر ایک سو پندرہ سے استضلال کرنا بھی بھی حمد اللہ تعالیٰ اس کا ثبوت امام بیقی نے اپنی کتاب المدخل الہ علم سنن کے اندر بیان کیا اور اجماع کی حجیت پر احادیث مبارک کا بھی موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کثیر احادیث جس میں نبی پاک علیہ السلام نے امت کی جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا اور جماعت کا دامن تھامنے کا حکم دیا وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں اجماع ہوگا جہاں اتفاق ہوگا اسی پر رہنا ہے اس سے کٹ کر جو نئے نئے پرکے بنتے ہیں ان پرکوں کے اندر شامل نہیں ہونا جامع ترمزی کے اندر اکیس سو پیسٹھ نمبر حدیث ہے کتاب الفتن کے اندر حضرت عمر بن خطاب رو قیادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرما او سی کم بی اصحابی میں تمہیں اپنے صحابہ کی وسیعت کرتا ہوں یعنی صحابہ کے ساتھ جڑکے رہنا سم اللہ زین یلونہم پھر صحابہ کے بعد تابعین کی سم اللہ زین یلونہم پھر تابعین کے بعد تابعین کی اور اسی حدیث میں ہے ہمیشہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا جماعت کے ساتھ رہنا اور جماعت سے کٹ کر بننے والے فرقوں سے بچ جانا یہ بھی اجماع کی حجت اور اجماع کے دلیل ہونے کی بقاعدہ اللہ کے فضل کرم سے یہ حدیث اس کا ثبوت ہے اور اس کے علاوہ امام حاکیم اپنی کتاب المصدرق لسحیحین میں تین سو نوے نمبر حدیث سے لے کر چار سو سات آٹھ نمبر روایہ تک یہ روایات متعدد ترک کے ساتھ لے کے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت میری امت کو گمراہی پہ جمع نہیں فرماے گا میری امت ہرگز گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی یعنی امت جس مسئلہ پر جمع ہو جائے وہ مسئلہ گمراہی والا مسئلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ امت کا کسی مسئلہ پر اتفاق کر لینا یہ دلیل شرعی ہے یہ حجت ہے اور اس حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے ان حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام حاکیم نے چار سو آٹھ نمبر جہاں روایہ ذکر کی تو لکھتے امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ علماء کا اجماع حجت ہے علماء کا اجماع دلیل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر احادیث سے مبارکہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا وہ بھی اجماع کے حجت ہونے کی دلیل ہے اور سورہ آل عمران کی آیت مبر ایک سو تین جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ یہ اللہ کی رسی کیا ہے اس کی ایک تفسیر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی جس کو امام ابو جعفر محمد بن جریر التبری المتوفہ تین سو گیارہ ہجری اپنی کتاب تفسیر تبری یا تفسیر ابن جریر بھی کہتے ہیں تفسیر تبری بھی کہتے ہیں اس میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے تفسیر بھی ان کرتے ہیں وَعْتَصِيمُ بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعَا قَالَ الْجَمَعَا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حَبْ لُلَّهِ سے مراد جماعت ہے مسلمانوں کی جمعیت ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو مضبوطی سے تھام لو اور جماعت کے ساتھ لگے رہو امت کے اکٹھ کے ساتھ لگے رہو اور فرقوں سے بچ جاؤ امت کی جماعت کو نہ چھوڑو چھوڑنے سے بچ جاؤ اس آئیم بارکہ کی تفسیر سے اور یہاں یہ یاد رہے کہ صحابی رسول کا قرآن کی تفسیر کرنا امام بخاری اور امام مسلم کے نزیق اصول امام حاکم نے المصدق میں بیان کیا کہ تفسیر صحابی عندہما مسردن امام بخاری اور امام مسلم کہتے ہیں کہ صحابی کا قرآن کی تفسیر کرنا وہ مسرد قرار پاتا ہے یعنی گویا کہ صحابی رسول نے قرآن کی یہ تفسیر اپنی طرف سے ڈائریکٹ اپنی رائے سے نہیں کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے تو حضور سے سن کے انہوں نے کیا اگرچہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درمیان میں ذکر نہیں کیا کیونکہ قرآن کی تفسیر بر رائے یہ بالاتفاق والعجمع حرام ہے کسی کو بھی اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرنے کی اجازت نہیں شریعت نے دی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جنہوں نے قرآن ڈریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھا صحیح بخاری کے اندر چار ہزار 999 فور ٹریپن نائن بر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خضر القرآن من اربع میرے چار صحابہ سے قرآن سیکھو من عبداللہ ابن مسعود چاروں میں سے پہلا نام حضور نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرمایا اور اسی طرح صحیح بخاری میں پانچ ہزار نمبر حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے کہ صحابہ اکرام جانتے ہیں میں قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں کیونکہ میں نے قرآن کے ستر سے زیادہ صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ببارک موسے سیکھی ہوئی ہیں تو عبداللہ ابن مسعود نے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جئے کہا حضور نے اپنی امت کو عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا عبداللہ ابن مسعود سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 حبراللہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ حبراللہ سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے یعنی جماعت کے ساتھ تم لگے رہو اور جماعت کو مضبوطی سے تھام لو اور جماعت سے کٹ کر بنے والے فرقوں سے بچ جاؤ یہ تفسیر بھی اور دیگر آحادیث سے تیبات بھی اور قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 115 کا جو مقام ہے وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ان تمام دلائل سے یہ بات بلکل واضح ہوتی ہے کہ امت کا اجماع حجت ہے دلیل ہے اور جو اجماع امت کا منکر ہے وہ راہِ ہدایت سے بڑکا ہوا ہے